اسلام علیکم ہلو یارت ویلیو میں ترچھلیو بکریہ دلیلیو یالے ٹھیک ورا امید کرتا ہوں سب خیر خیلی سنگے اپنے پیر پیر جانوانوں مزے میں ہوں گے تو آ چکے ہم لوگ ایک اور مزے دار ویڈیو کے ساتھ تو اس ڈیوائیس سے ریلیٹڈ مجھے بہت سارے کومنٹس تھے گوگل کی ڈیوائیس ہے گوگل پکسل فور ایکس ایل اور بلکل برینڈ نیو شیشہ پیز اور ابھی ابھی ڈبے سے نکالا تھا یہ وغیرہ ڈاؤنلوڈ کی تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بہت سارے کومنٹس تھے اس ڈیوائیس سے ریلیٹڈ تو یہ ڈیوائیس اس ٹائم پہ پب جی کے لیے لینی چاہیے یا نہیں اور اس کے اندر پب جی کی پرفارمنس اس ٹائم پہ کیسی ہے ہیٹ کرتی ہے لیک کرتی ہے فریم ڈروپ وغیرہ ریکارڈنگ کر سکتے ہو یا نہیں اور اس کے علاوہ اس کی پرائز وغیرہ کیا ہے ساری کی ساری چیزیں آپ لوگ کو اسی ویڈیو کے اندر ملیں گی تو پلیز جس جس بندے نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لو یار موسٹلی لوگ جو دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کر کے رکوا سبسکرائب کر دو لائک کر دو شیئر کر دو کومنٹ وغیرہ کر سکتے ہو اگر کسی اور ڈیوائس کے اوپر ریویو چاہیے تو میں بھی وہ بھی پوری کوشش کروں گا اس ڈیوائس کے اوپر بھی ریویو کرنے کی تو لیٹس کو سٹارٹ کر سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر ہے کیا کچھ اور اس کے بعد گیم کا لاغن اور پھر اس کے اندر بلٹس کی کنیکٹیویٹی اور لاسٹ میں اپنا ذاتی سب سے پہلے میں بتا دوں کہ پاکستان کے اندر یہ ڈیوائس جو ہیں یہ پی ٹی اپروو جو بہت مشکل سے افیشل اپروو ہوتی ہیں اگر وہ بھی تو بہت زیادہ بیزل لیتے ہیں اس لیے موسٹلی ڈیوائس پیچ آتی ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ڈیزائن کے ساتھ ساتھ چیزیں بتا دیتا ہوں سکس پوائنٹ 3 انچ کا ڈسپلی ہے اوپر والی سائٹ پر کافی بڑی بیزل ہے مطلب یہ بیزل یہاں تک ہے مطلب ٹھیک ٹھاک بیزل ہے نیچے والی سائٹ پر اتنی بڑی بیزل نہیں ہے اوپر والی سائٹ پر بیزل ہے سکس پوائنٹ 3 انچ کا ڈسپلی ہے اور نیچے والی سائٹ پر ہم لوگوں کو دو سپیکر مل جاتے ہیں ٹائپ سی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں کو ہیڈ فون کے لیے جیک نہیں ملتا اگر تو ہیڈ فونز وغیرہ لگانے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو سپلیٹر یوز کرنا پڑے گا سپلیٹر میں بتا چکا ہوں آپ لوگ یو گرین کا بائی کر سکتے ہو جو بہت اچھا اس کے ساتھ ورک کرتا ہے سکس جی بی ریم کے ساتھ سنیپ ڈریگن آٹھ سو پچپن ملتا ہے اور تین ہزار ساتھ سو ایمیج کی بیٹری ہے گوگل پکزل کے جو موبائل ہیں ان کے جو کیمراز ہیں وہ بہت ہی ظالم ہیں پھر یہ اس کے پیچھے شیشہ ہے تو جہاں پر ہاتھ لگا رہا ہوں وہی پر نشان پڑھ رہے ہیں تو اس فون کو تھوڑا آگے سے بھی پروٹیکٹ رکھنا پڑتا ہے پیچھے سے بھی مطلب آگے پیچھے دونوں سے سنبھالنا پڑے گا اس کو اور جہاں تک اس کے رئی ڈسپلی کی بات تو ڈسپلی اس کا جو ہے اولٹ ڈسپلی ہے اور وہ بھی نائنٹی ہرٹس کا ریفریش ریٹ کے ساتھ آتا ہے اب نائنٹی ہرٹس کا ریفریش ریٹ ہے تو گیم کے اندر ہی جا کے پتا چلے گا کہ اس کے اندر ہم لوگوں کو ایف پی ایس کتنے دیکھنے کو ملتے ہیں باقی اگر فون کی ہیٹ کی بات کریں تو یار فیلحال اس کا فرنٹ سائیڈ ہے 29 اور اگر بیک سائیڈ کریں وہ بھی 29 ہے اس کی باقی ساری جگہ بس یہ والی جگہ 29.5 ہے اور باقی ساری جگہ 29 پہ ہے خیر یہ ڈیوائیس بھی اگر میں ویسے بتاؤں تو یہ ڈیوائیس بھی ہیٹ بغیرہ ہوتی ہے ان کے اندر جو چپسٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ہیوی ہیں اور باقی اس کے اندر ریم شم بھی ٹھیک ہے بہت بری بھی نہیں ہے بہت بہت اچھی بھی نہیں ہے ایک ایوریج فون جو ہے وہ یہ چیز ہے اچھا میں اس ڈیوائیس کی پرائیس سے ریلیٹڈ بتا دیتا ہوں تو ڈیوائیس کی گوگل بکزل 4 ایکسل یہ 64GB والا ویرینٹ ہے میرے پاس آپ لوگ کو ڈیفرنٹ ملے گی مطلب 45000 سے کچھ لوگ کم بھی دیتے ہیں کچھ لوگ زیادہ بھی دیتے ہیں لیکن پیچ اپروو آپ لوگ کو 45 کی راؤنڈ فگر میں مل جائے گا اگر یہ بلکل جو نیٹ ان کلین باکس کے ساتھ آ رہے ہیں وہ لوگ تو آپ لوگ کو 45 سے اوپر یا 45 کی رینج میں دیں گے اور جن لوگوں کے پاس مطلب تھوڑے رف آ رہے ہیں جسٹ کیٹس آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ باکس وغیرہ نہیں آ رہا تو وہ لوگ ہو سکتا ہے آپ لوگ کو تھوڑا کم پیسوں میں دے دیں باقی فون بہت ظالم ہے اس طرح نارمل روٹین کے یوز کے لیے بہت مزیدار چیز ہے اس کے اندر ہم لوگ گیم کا لاغن چیک کر لیتے ہیں باقی اس کے اندر گیمنگ موڈ وغیرہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ کہ چیز اچھی ہے تو ون ٹو ٹری گو اوکے اور دیکھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں انڈرائیڈ اب جو ہے اچھے لگتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انڈرائیڈ کی جن کے اندر گیمنگ موڈ وغیرہ ہے اور جن کے اندر گیمنگ کا بوسٹ اپ وغیرہ انہوں نے دیا بہت ہے اس طرح کے software کے اندر کوئی چیز اوکے یہاں پر گانا گانا نہیں چاہیے تھا بارال بیسے ایشو آ سکتا ہے اس کے اندر بھی اوکے آواز تو آگیا لیکن ابھی تک اب آیا سکرین پہ لگن کی سپیڈ کے ساتھ سے اگر بات کریں تو یہ لگن کی سپیڈ تو اس کی ٹھیک ٹھاک ہے 6GB RAM کے ساتھ اگر ہم لوگ Snapdragon 855 کی بات کریں تو اتنا ہی بنتا ہے مطلب اچھا اس نے ٹائم سے لگن دیا ہے باقی اگر ہم لوگ ڈسپلی کی بات کریں تو ڈسپلی بہت کمال کا شارپ ڈسپلی ہے گرافکس کے اندر ہم لوگ چلے جاتے ہیں گرافکس کے اندر حالانکہ اس کا ری فریش ریٹ جو ہے وہ نائنٹی ہرٹس کا ہے اس کے باوجود ہم لوگوں کو اس کے اندر جو گرافکس دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ایکسٹریم پہ سموتھ مل رہے ہیں ایکسٹریم پہ بیلنس ہے ایکسٹریم پہ ہی ہمیں ایچ ڈی بھی مطلب سکسٹی ایف پیس پہ آپ ایچ ڈی آر تک کھیل سکتے ہو سٹل میں یہی بولوں گا کہ یہ فون کے اندر اتنا جو ہے اتنی چان نہیں ہے کہ آپ لوگ ایکسٹریم پہ رکھ کے ایچ ڈی آر تک کھیلو ایکسٹریم پہ رکھ کے بلکہ بیلنس بھی مت کھیلو ایکسٹریم پہ سموتھ کے ساتھ کھیلو تاکہ آپ لوگوں کو مزا ہے باقی کوشش کرو اس کی ٹو ایکس انٹی الائزنگ رکھو فور ایکس پہ نہ رکھو اگر آپ لوگوں نے اچھا گیم پلے کرنا ہے اور چاہتے ہو فون گرم بھی نہ ہو اور باقی اس کی سیٹنگ جو ہے یہاں راؤنڈ موڑی بھی اس کی وجہ سے تھوڑا سا سکرین کے اندر نہ گھوسا ہے باقی ٹھیک تھا کہ اس سائٹ کی ہو سکتا ہے ویسے اس سائٹ پہ لوگوں نے موسلی فائر رکھا ہوتا ہے تو اس سائٹ کی بیزل آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گی موسلی لوگوں کے جو اسی سائٹ پہ ہوتے ہیں باقی کے سارے کنٹرولز اس سائٹ پہ فائر وغیرہ یا کوئی پیک وغیرہ ایک آج چیز لوگوں نے رکھی بھی ہوتی ہے اس طرح کی زیادہ چیزیں نہیں بہرحل یہ بیزل تنگ کر سکتی بھی ہے اور نہیں بھی کر سکتی بیزل بڑی ہے کلرز اتنے شارپ ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کے اندر اگر تو برائٹنس آپ لوگ ہاف رکھتے ہو تو اس کا جو ہے برائٹنس کی برائٹنس مجھے اس کی کم لگ رہی ہے مطلب ہاف پہ میں نے اس کے علاوہ جو فونز ہیں ان کی اگر ہاف پہ رکھو تو اس سے زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے پرحل اس کی مجھے ہاف سے تھوڑی جو اوپر رکھنی پڑ رہی ہے زیادہ کلیر دیکھنے کے لیے تو برائٹنس کا تھو انکٹیویٹی کے لیے ہم لوگ ایک عدد ارینہ لکا لیتے ہیں اور ابھی گیم کو آن ہوئے تھوڑا سا ہی ٹائم ہوئے اور ہلکا بھلکا جو ہے یہ گرم ہوئے مطلب بہت زیادہ گرم نہیں ہوا 34 ہے وام ہو رہا ہے نیچے والی سائیڈ یہ اس کی تھنڈی ہے یہ والی جو جگہ یہاں پر اس کی چپ سیٹ وغیرہ اور باقی کا سارا سسٹم ہوتا ہے 34 ہونے والا ہے یہاں پر 34 ہونے والا ہے یہ ہے کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ کولنگ فین کے بغیر یہ والی چ تو کولنگ فین تو بھئی مست ہے اور اوپر سے گرمیاں ہیں تو پھر تو بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے تو لیٹس کو ایک ادد ارینہ اور اس کے اندر بلٹس کی ریجسٹریشن اور لاس میں آپ لوگوں کو اپنے ذاتی اپنینین بتاتے ہیں تو یہاں ساؤنڈ کی بات کر رہے تو یہاں ساؤنڈ اس کا کچھ زیادہ ہی بہت ہی زیادہ ہے مطلب دو سپیکر ہیں تو بہت ہی زیادہ ساؤنڈ آ رہا ہے اور سموتھنس کی بات کرو تو سموتھ ایکسٹریم پیس ٹائم پر میں نے رکھ ہوا ہے یہ کچھ ایکسٹرا ہی مجھے سموتھ لگ رہا ہے ہارڈ ویر بیس جائیرو ہے تو جائیرو بھی آپ لوگوں کو بہت مزک ہے مطلب ہر حساب گتاب سے ٹچ ریسپونس بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے اوکے یہ چیک کرو اوکے جو لوگ جائیرو کلتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی کمال کی چیز ہے ملائی 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 ظالم اوکے آو میرے کو بھی مارو اوی اوی یہ کیوں کھل گیا ہے اچھا ہاں سیٹ اٹ او ملائی آہو اہو 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 اب ہم لوگوں کو ایک سیٹ اٹ 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 اس کے اندر دیکھنے کو ملیں گے سکسٹی اس کے اندر کنٹینیوزلی ایپی ایس آ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اچھا یہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ریکارڈنگ کا بھی اپشن ہے یہاں پر ڈو نوٹ ڈسٹرپ کا بھی اپشن ہے یہ اس کا سکرین شوٹ ہے اچھا ایک میچ کھیلنے کے بعد اگر اگر ہیٹ کی بات کریں تو اگر ہیٹ کی بات کریں تو 38 پہ ہیٹ جا چکی ہے اس کی چپ سیٹ والی سائٹ پہ نیچے سے 35 اور فرنٹ سائٹ کی اگر ہیٹ کی بات کریں تو 37 اگر ہیٹ کی بات کرو تو فون اتنا بہت اوور ہیٹ نہیں ہو رہا جس طرح سے باقی کے فون 45 تک چلے جاتے ہیں 46 تک چلے جاتے ہیں اتنا ہیٹ نہیں ہو رہا بٹ ٹھیک ہے اس ہیٹ کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگوں کو لازم سے کولنگ فین تو بھئی لگانا پڑے گا تو اگر فون کو بات کریں کہ فون میں ریکوینڈ کرنا چاہوں گا یا نہیں تو یار آفیسی بات ہے جن لوگوں کا بجڈ اتنا ہوتا ہے کہ یار لائک ان لوگوں نے ایک فون لینا ہے ساتھ میں اس کے اندر وہ کبھی کبھی مطلب کبھی کبھی تو نہیں مطلب ڈیلی شام میں فری اوکی گیم بھی کھلنا چاہ رہے ہیں اور نارمل روٹین کا فون بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے کیمرہ بھی ان کو اچھا چاہیے تو ان ساری چیزوں کے حساب سے اگر بات کر رہے تو یار فون بلکل اوکی چیز ہے بلکل اچھی چیز ہے ہاں اگر آپ لوگ کو افیشل اپروو یوز کرنا ہے تو پھر آپ لوگ یہ والا مت بائے کرو اگر آپ لوگ کو افیشل اپروو میں کوئی چیز چاہیے تو پھر آپ لوگ اس کی طرف نہ جاؤ کیونکہ یہ چیز صرف اور صرف آپ لوگ کو پیچ میں ہی ملے گی اور باقی اگر جو لوگوں کو پیچ اپروو کا ایشو نہیں ہے وہ لوگ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو بلکل پرچیز کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کے ساتھ اگر کولنگ فین مگرہ لگا کر ریکارڈنگ مگرہ کرنا چاہو تو ریکارڈنگ کر پاؤ گے لیکن آپ لوگ کو یہ ڈیوائس تنگ کرے گی ریکارڈنگ کے بیچ میں اور تین ہزار ساتسو ایم ایچ کی بیٹری ہے تو اگر نارمل روٹین کا یوز کرتے ہو تو سارا دن آپ لوگ کا نکال جائے گا ڈسپلی اگر آپ لوگ اس کا مطلب زیادہ ٹائم بیٹری نکالنا چاہتے ہوگی یار زیادہ ٹائم بیٹری نکال لے تو پھر آپ لوگ کو اس کا جو ڈسپلی ہے نا وہ آپ لوگ کو قریباً سکسٹی ایف پیس پر یہ سموڈ ڈسپلی یہ اگر آف کروگے تو یہ سکسٹی ایف پیس پر چلا جائے گا اس کا ریفریش ریٹ تو آپ لوگ بیٹری تھوڑا زیادہ ٹائم آپ کی نکال جائے گی نارمل روٹین کی یوز کیس آپ سے بھی ٹھیک ہے اور پب جی کے لیے بہت اچھی ڈیوائیس ہے اور ہیں بھی ہمارے پاس بلکل نیو اگر جو لوگ شاپ پہ وزیٹ کرنا چاہتے ہیں شاپ پہ وزیٹ کر سکتے ہیں پچیز کر سکتے ہیں اور اس ڈیوائیس سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگ کو کو کوئی بھی کوسٹین ہوا تو کومنٹ سیکشن کے اندر نہیں تو انسٹرگرام پہ فالو کر لو وہاں پر بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ اگر کسی اور ڈیوائیس کے اوپر ریویو چاہیے تو وہ بھی آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہو اپنے پہرے پہرے جانونوں کو گیلی والی چومی اند لیویو میں ملوں گا ایک اور نئی ویڈیو کی ساتھ تب تک کے لیے میرے کو دیو اجازت اللہ حافظ اور بھائی